دوستو بھارت کے ساتھ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بھی پاکستان میں چیمپینز ٹروفی کھیلنے سے منع کر دیا جس کو لے کر پوری دنیا میں بوال مچ گیا ہے اب اس کو لے کر ویسٹ انڈیز کے پورو مہان کھلاڑیوں نے کیا بیان دیا ہے پولارڈ بریوو کرس گیل برینڈ لارا سنیل نارائن جیسے کھلاڑیوں نے کیا بولا ہے چلیے دکھاتے ہیں ان کے بیان کا پورا ویڈیو ہاں لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد دنیا بھر کی ٹیموں کی نظریں اب چیمپینز ٹروفی پر ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بار کا چیمپینز ٹروفی پاکستان میں کھیلا جائے گا جس کا ڈیٹ اور سکیڈیول بھی سامنے آ چکا ہے پر دنیا بھر کی سبھی ٹیمیں پاکستان میں جانے سے کترہ رہی ہیں اور یہ بات آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں آتنگواد کا کتنا کترہ رہتا ہے وہاں پر کھلاڑیوں کے ساتھ کئی ساری کیسی گھٹنائے ہو چکی ہیں جس کے بعد سبھی ٹیمیں وہاں پر جانے سے ڈر رہی ہیں بھارت نے تو سیدھے طور پر منع کر دیا کہ ٹیم انڈیا پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کبھی نہیں جائے گی اب بھارت کے ساتھ ساتھ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بھی منع کر دیا ہے پاکستان جانے سے دراصل ویسٹ انڈیز کی سرکار کا یہ ماننا ہے کہ ان کے کھلاڑی وہاں پر سرکشت نہیں رہیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے بورڈ کو کہا کہ وہ پاکستان نہ جائے اب ویسٹ انڈیز کی بورڈ اپنی سرکار کے خلاف جا نہیں سکتی جس کے لیے انہوں نے بھی پاکستان جانے سے منع کر دیا آپ کو بتا دے ویسٹ انڈیز کے پاکستان نہ جانے پر ویسٹ انڈیز کے مہان کھلاڑیوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ویسٹ انڈیز کے پورو مہان کھلاڑیوں میں سے ایک رہے برین لارا نے کہا کھلاڑیوں کی سرکشہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اگر پاکستان میں ہمارے کھلاڑیوں کو خطرہ ہے اور سرکار نہیں چاہتی ہے تو بلکل ہماری ٹیم کو وہاں نہیں جانا چاہیے آئے سی سی کو اس پر وچار کرنا چاہیے اور ایک بار پھر سے چیمپینز ٹروفی کو کہیں اور سکیڈیول کرنا چاہیے بھارت کے ساتھ ساتھ وہاں پر کئی اور ٹیموں کو بھی خطرہ ہے اگر بھارت جائے گا تب ہی ہم پاکستان کھیلنے جائیں گے ہمیں آئے پیل میں کافی عزت ملتی ہے ہمارے کھلاڑی پوری طرح سے سرکشت رہتے ہیں اس کے بعد ویسٹ انڈیز کے پورو مہان سپینر گینبا سنیل نارائن نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا یہ بات کسی سے اچھی بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں آتنگ واد کا کتنا خطرہ رہتا ہے وہاں کے اپنے لوگ سرکشت نہیں رہ پاتے ہیں تو وہ دنیا بھر کی ٹیموں کو کیسے سرکشت رکھ پائیں گے بھارت یہ ٹیم کے سب سے پہلے نہ جانے کا سب سے بڑیا ڈیسیزن لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ہم نے جو فیصلہ لیا ہے ہماری سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے اس کا سمبان کرنا چاہیے اور کھلاڑیوں کی سرکشہ سب سے پہلے آتی ہے اگر بھارت جائے گا تب ہی ہماری ٹیم بھی کھیلنے جائے گی دوستو سنیل نارائن کے بعد کرن پولارڈ نے بھی بات کہی کرن پولارڈ نے کہا ہم پہلے پاکستان میں کھیلے ہیں وہاں پر جا کر ہم نے کرکٹ کھیلا ہے لیکن پہلے ایسی بات نہیں تھی پہلے ہم آسانی سے کرکٹ کھیلتے تھے وہاں پر سب کچھ اچھا تھا پر کافی کچھ بدل چکا ہے مائنے بدل چکے ہیں وہاں کے لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے آتنگ بات کافی بڑھ چکا ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو خطرہ محسوس ہوتا ہی ہے اگر بورڈ اور سرکار نے کچھ فیصلہ لیا ہے تو انہوں نے ضرور کچھ سوچا ہوگا ہمیں اس فیصلے کا سمبان کرنا ہوگا ہمارے کھلاڑیوں کو آئی پیل میں بہت سمبان ملتا ہے وہاں سبھی کھلاڑی ہمارے سرکشت رہتے ہیں میں خود اتنے سالوں سے آئی پیل کھیل رہا ہوں دوستو کرن پولارٹ کے بعد بریوو نے بھی بڑا بیان دیتے ہوئے کہا نارمل ٹی ٹوینٹی لیگ میں پاکستان میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن یدی بھارت سہی کئی سارے دیش پاکستان میں جائیں گے تو خطرہ کافی بڑھ جائے گا پہلے بھارت نے منع کر دیا اس کے بعد اب ہمارے بورڈ نے بھی جانے کا فیصلہ رد کر دیا تو ہمیں اپنے بورڈ کے فیصلے کا سمان کرنا ہوگا اور کھلاڑیوں کی سرکشت سب سے پہلے ہے ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے دوستو پولارٹ کے بعد ویسٹ انڈیز کے پورو مہان کھلاڑی کرس گیل نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا میں ایک شبد میں کہنا چاہوں گا پاکستان ایک سرکشت دیش نہیں ہے اور وہاں پر ہمارے کھلاڑی بھی سرکشت نہیں محسوس کریں گے آئی سیزی کو یہ بات پہلے ہی سوچ لینی چاہیے تھی ان کو وہاں پر مقابلہ شفٹ کرنے ہی نہیں چاہیے تھا تو دوستو پاکستان نہ جانے کا فیصلہ ویسٹ انڈیز کا صحیح ہے یا غلط آپ اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں جس پر بھارتیے ٹیم سے لے کر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں بس پھر کیا تھا ہر طرف کیول رنگو رنگو ہی سنائی دی رہا تھا لنگا کے کپتان والندو ہسرنگا انہیں آؤٹ کرنے کا پورا پلان تیار کرنے میں جھٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنے گینبازوں کو پاس میں بلائے لمبی بات چیت کی ایسا لگا کہ وہ رنگو کو اپنے جال میں بھسا لیں گے لیکن رنگو اس میچ میں نئی چھاپ چھوڑنے کے ارادے سے اترے تھے جب رنگو کا بلہ گر جا تو ان کے سامنے لنگا تھر تھر کامپ اٹھی رنگو ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے گیند بہت دیر ہوا میں تھی ایسا لگا کہ فیلڈر اسے کیچ کر لیں گے لیکن قسمت بھی ان کے ساتھ دیتی ہے جو اسے پلٹنے کا دم رکھتا ہے رنگو کا آسان سا کیچ فیلڈر نے چھوڑ دیا بس پھر کیا تھا پورے سٹیڈیم میں جوش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور دوستوں جلے پر نمک چھڑکتے ہوئے رنگو سنگھ نے گیند باز کی اگلی ہی گیند کو سٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں مار کر اپنے جیون دان کو سیلیبریٹ کیا اور دوستوں اصلی ہاہا کار تو مچایا انہوں نے متیشہ پتھرانہ کے اوور میں جن کے خلاف ایک نئی دو نئی بلکی لگاتا اور چار گیند پر چار خوفناک چھکے جڑ کر وہ 98 رنوں کے سکور پر پہنچ چکے تھے اب انہیں اپنا شتک پورا کرنے کے لیے کیول دو رن چاہیے تھے ایسا لگا تھا کہ وہ آسانی سے دو رن دوڑ کر ایک ایسا گگن چمبی چھککا رنکو نے ٹھوکا جس میں گیند تارا منڈل کو چھوٹی ہوئی سٹیڈیم کے باہر گری اور اسی کے ساتھ اس اُبھرتے ہوئے ستارے نے انٹرنیشنل کرکیٹ میں اپنے نام کا جھنڈا گار دیا جیہاں دوستو کےول 45 گیندوں پر 104 رنوں کی توفانی پاری کھیل کر رنکو نے پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا اور اپنے شتک کا استعمال استقبال کیا ہر کوئی کھڑا ہو کر ان کے لئے تالیاں بجا رہا تھا آکر ہو بھی کیوں نہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں بھارت کی طرف سے رنکو سنگھ نے شدک ٹھوک کر اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سنہرے اکشروں میں لگ بھگ لکھوایا تھا اپنی اس وز پھوٹک پاری کے دوران انہوں نے دس خوفناک چھکے لگائے تھے جن کے عدبود بلیبازی دیکھ کر تو ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا اسی کے ساتھ رنکو نے بھارت کی طرف سے ایک پاری میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ بھی بنا دیا جسے حاصل کرنا آج تک کسی کے بس کی بات نہیں ہو پائی یعنی کہ رنکو نے تو شری لنکا کے خلاف پریکٹس میچ میں پورے کرکٹ جگت میں اپنا ڈنکا بچا دیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ رنکو سنگھ بشیق شرما اور ریتراج گائے وارڈ میں کون سب سے خدرناک بلے باز اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جمبابوے کے بعد اب بھارت شری لنکا کی بچائے گی ڈنکا یا پھر شری لنکا کی ٹیم پلٹ وار کر رچے گی اتحاس جی ہاں دوستوں بھارت اور جمبابوے کی سیریز کے بعد اب بھارت اور شری لنکا کی سیریز کی تیاری پوری ہو چکی ہے تو آکر کر بھارت اور شری لنکا کے بیچ میں میچ کب اور کہاں پر ہوگا یہ تو آپ کو بتائیں گے یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم شری لنکا کو سیریز میں ہرا پائے گی یا پھر نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتائیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سماپت ہونے کے بعد بھارتی ٹیم ورلڈ چیمپین بن چکی ہے ایسے میں اب بھارتی ٹیم کے یوہ کھلاڑیوں نے جمباوے کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز بھی کھیلی تھی جس میں بھارتی ٹیم نے جمباوے کو چار ایک کے بڑے انتر سے اس سیریز میں ہرا دیا تھا ایسے میں بھارتی ٹیم کو شری لنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز کھیلنی ہے جس کے لیے دونوں ٹیم پوری طریقے سے تیاری میں لگ چکی ہیں تو آئیے سیریز کے پہلے میچ کے بارے میں اب اوستار سے چرچہ کرتے ہیں دوستوں بھارت اور شری لنکا کے بیچ میچ کے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں کی بات کی جائے تو دونوں ٹیموں کے بیچ 29 میچ کھیلے گئے ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم نے 19 اور شری لنکا نے 9 میچ میں جیت حاصل کی ہے تو وہیں ایک میچ میں ریزلٹ نہیں نکلا ہے ایسے میں بھارت اور شری لنکا کے بیچ میچ کافی زیادہ رومانچک انداز سے کھیلا جا سکتا ہے دوستوں بھارت اور شری لنکا کے بیچ یہ میچ پلکل انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں ہونے والا ہے اس میدان کے آکڑوں کے بارے میں بات کریں تو اس سٹیڈیم پر ابھی تک 23 مقابلے کھیلے گئے ہیں جہاں پر 13 مقابلے پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں تو وہیں پہلے گیند بازی کرنے والی ٹیم نے 9 مقابلے کو اپنے نام کیا ہے اس میدان پر پہلے پاری کا آسٹ سکور 161 رن کا ہے تو وہیں اس میدان پر آسٹریلیا کی ٹیم نے سب سے بڑا سکور 263 رن سات وکٹ کے نقصان پر بنائے تو وہیں سب سے کم سکور نیوزیلینڈ نے 70 رن آل آؤٹ ہو کر بنایا ہے دوستوں بھارت اور پاکستان کے بیچ پوری سیریز پلکل کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلی جانے والی ہے جو کافی زیادہ بہتر میدان میں یہاں پر بلے بازوں کے بلے پر گین بڑی بہترین طریقے سے آتی ہے تو وہیں سپنر اور تیز گین بازوں کو بھی سمیہ سمیہ پر مدد ملتی رہتی ہے ایسے میں گین باز اور بلے بازوں کے بیچ یہ مقابلہ کافی رومانچک رہنے والا ہے تو وہیں موسم کی بات کی جائے تو مقابلے والے دن میدان پر بادل چھائے رہیں گے جہاں پر بارش کی سمبھاونا ماتر دس پرتیشت تک ہے دوستوں بھارتی ٹیم کی پلینگ الیون کے بارے میں بات کریں تو بھارت کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کا کار رہے ہیں یہ شہسوی جیسوال اور شبھومن گل کی جوڑی کر سکتی ہے تو وہیں تیسرے نمبر پر بلے باز ہی کرنے کے لیے وکیٹ کیپر سنجو سیمسن کو شامل کیا ہے اس کے علاوہ مدھکرم میں چار اور پانچ نمبر پر اب سورے گمار یادو اور رنکو سنگھ کو کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے تو وہیں مکھے آل راؤنڈر کے روپ میں کپتان ہاردک پانڈیا کو کھیلنے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ پھرکی گینباز کے روپ میں اکشر پٹیل اور کلدیب یادف کو کھیلنے کا موقع ملے گا ساتھ میں تیز گینباز کے روپ میں جسپرید بھومرہ محمد سراج اور عرشدیب سنگھ کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے ایسے میں اب بھارتی ٹیم ان کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترے گی تو وہیں شری لنکا کی ٹیم کی بات کریں تو شری لنکا کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات پاتھوم نشنکا اور کسلمینڈس اب کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ مدیکرم میں صدیرہ سومی وکرم اسلمکہ اور دھننجہ کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تو وہیں لور آرڈر میں کپتان وانندو حسرنگا ویلالیچ اور مہیش کو کھیلنے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ گین بازوں کی طور پر چمیرہ نبنٹھوسارہ اور ماتیشہ پتھرانہ کھیلتے دکھائی دینے والے ہیں دوستوں بھارت اور شری لنکا کے بیچ سیریز کا پہلا مہا مقابلہ 27 جولائی کو کینڈی شہر کے پلکل کرکٹ سٹیڈیم میں رات ساتھ بجے سے پرارم ہوگا تو وہیں ساڑھے چھے بجے ٹوس کا سمیہ ہوگا اور اس میچ کے لائف کورے چھے بجے سے پرارم ہوگی وہیں اس میچ کا لائف ٹیلی کاسٹ اب ٹی وی پر سونی سپورٹس نیٹ ورک پر دیکھ سکتے ہیں تو وہیں آن لائن سٹریمنگ میں سونی لیو ایپ پر اس کا لائف ٹیلی کاسٹ کرے گا جس کے لئے سبسکرپشن لینا نیوار رہے گا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم شری لنکا کے خلاف جیت حاصل کر سکتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں بھارتی ٹیم نے پاکستان میں چیمپینس ٹروفی نہ کھلنے کو لے کر کیا اعلان تو پورے کرکٹ جگت میں مچ گیا بوال خود سویب اختر اور شاہید افریدی نے بھارت پر لگا دیئے گمبھیر آروپ آئی سی سی سے کر دی بھارت کی کمپلینٹ تو وسیم اکرم نے اپنے ہی ساتھی شویب اختر اور شاہید افریدی کو دیا مہ توڑ جواب اور کہہ دیا کچھ ایسا جس کو سن کر آپ بھی رہ جائیں گے